الحمدللہ وکفا و سلام علی عباده اللذین اصطفا خسوسا على افضلهم وقاتم النبین محمد الامین وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا خطب عليكم الصیام كما خطب على الذین من قبلكم من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم دلو دے پاک اللہم صل على سیدنا محمد وعلى وعلى آل سیدنا محمد واصحابه وازواجه وغارب وسلم کل گزشتہ یہ بات عرض کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بہانہ تلاش کرتی ہیں اور اگرچہ اعمال کم ہو لیکن اگر یہ مخلصانہ عمل ہو سنسیاریٹی ہو اس میں تو اللہ تعالیٰ کے یہاں شرف قبولیت اس کو نصیب ہوتا ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْخَيَاتَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا وہ ازاد جس نے موت کو بھی پیدا فرمایا ہے اور حیات کو بھی پیدا فرمایا ہے اللہ موت کے بھی خالق ہیں اور اللہ حیات کے بھی خالق ہیں تم کو زندگی اس لیے بھی ہے اللہ تعالیٰ نے تاکہ آزمائیں کہ کون اچھا عمل کرتا ہے یہاں لفظ ذکر فرمایا ہے احسن عمل یعنی اچھا عمل مخلصانہ عمل مفسرین فرماتے ہیں اکثر و عملہ نہیں کہا کہ ہم دیکھیں کہ کون بہت بڑی کونٹیٹی میں اور کسرت سے عمل لے کے آتا ہے یہ نہیں فرمایا بلکہ احسن عمل اور حسن عمل وہ ہے جو اللہ کے یہاں قبول ہوئے یہ حسن عمل جیسے کہ حسن خاتمہ کس کو کہتے ہیں کلمہ عرض کرنا چاہتا تھا ایک ہے ایمان پر خاتمہ کہ آزمی دنیا سے جائے اور اس کی زبان پر کلمہ قیبہ لا الہ الا اللہ ہو بڑا خوش نصیب ہے ایک بذل فرماتے ہیں جب میں سنتا ہوں کہ فلان آزمی دنیا سے گیا اور اس کی زبان پر جو ہے کلمہ تیبہ کا ورد جاری تھا تو میرا جی چاہتا ہے کہ اس کے گھر والوں کو مبارک بات دوں اور مٹھائیاں بھیجوں لیکن لوگ کہیں غلط مانا اس کا نکل لیں گے کہ ہمارے مرنے والوں پر یہ خوش ہو رہا ہے کس بنا پر ایسا نہیں کرتا ورنہ یہ حسن خاتمہ بہت بڑی نعمت ہے حسن خاتمہ کس کو کہتے ہیں کہ آدمی ایمان پر دنیا سے جائے ہی اور اللہ مفرد بھی فرما دے جب یہ دو چیزیں جمع ہو جائیں تو ایسے اختتام کو حسن خاتمہ کہتے ہیں کہ ایمان پر دنیا سے گیا اور اللہ نے مفرد کا فیصلہ بھی فرما دیا اور ہمیشہ کی مفرد ہو گئی یہ حسن خاتمہ بہرحال اللہ کے یہاں مخلصانہ عمل درکار عمل میں اخلاص کا کیا مطلب فرماتے ہیں عمل میں اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی عمل کرے صرف اللہ کے لئے در اللہ کے لئے عمل کرنا اللہ کے لئے عمل کرنے کا مطلب کیا ہے اللہ تو بینیاز ہے اس کو تو ہمارے عمل کی ضرورت نہیں ہمیں عمل کی ضرورت ہے ہم محتاج ہیں تو اللہ کے لئے عمل کرنا یعنی صرف اللہ کو راضی کرنے کے لئے عمل کرنا کہ میں یہ عمل اس لئے کرتا ہوں کہ اس میں نہ لوگوں کو دکھانا چاہتا ہوں نہ لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں نہ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں بس ایک ہی کام چاہتا ہوں کہ میرا رب میرے یہ عمل کو دیکھے اور خوش ہو جائے اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کا راضی ہو جانا بہت بڑی بات ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرِدْوَانُمْ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرْ اللہ راضی ہو جائے بہت بڑی بات اب ایک اہم بات سمجھو اللہ کے دین کی اور اللہ کے راستے کی محنت کا مقصد کیا ہے مقصد یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے کیوں کرتے ہیں یہ چلت پھرت یہ گھر کا چھوڑنا یہ نکلنا یہ محنت کرنا یہ دردر جانا یہ دعوت دینا اس کے پیشے کیا ہے فرماتے ہیں ایک مسلمان کی ذمہ داری اور ذمہ داری کے احساس کے ساتھ یہ ہے کہ ہمارا رب راضی ہو جائے کیوں کرتے ہیں کام اللہ راضی ہو جائے نمبر دو اس وقت امت کی اصلاح کے تیل شعبے ہیں ان میں سے ایک شعبہ دعوت و تبلیغ کا شعبہ ہے دوسرا شعبہ یہ مدرسہ والی لائن ہے جس میں ہم اپنے بچوں کو داخل کرتے ہیں اور بچوں کو پڑھاتے ہیں ان کو تعلیم دیتے ہیں یہ علم کے حاصل کرنے کا مقصد کیا ہے علم کے حصول کا مقصد بھی اللہ کو راضی کرنا ہے وَرِضْوَانُمْ مِنَ اللَّهِ اَقْبَرْ اللہ راضی ہو جائے یہ بڑی بات ہے تو تبلیغ کا مقصد اللہ کی رضا ہے ایک مفسر کو پوشا گیا کہ قرآنِ قریم میں جن چیزوں کو بڑا قرار دیا وہ کونسی چیزیں ہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرانِ قریم میں دو چیزوں کو گریٹ قرار دیا بڑا قرار دیا نمبر ایک وَرِضْوَانُمْ مِنَ اللَّهِ اَقْبَرْ اللہ راضی ہو جائے یہ بہت بڑی بات ہے اللہ کے راضی ہو جانے کو to gain the pleasure of اللہ سبحان و تعالی اور اللہ کا پلیل ہو جانا ہم سے راضی ہو جانا بہت بڑی بات ہے اس کو بڑا قرار دیا دوسرا کونسی چیز کو بڑا قرار دیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآنِ قریم میں فرمایا وَرَضْوَانُ اللَّهِ اَقْبَرْ اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے اللہ کی یاد بہت بڑی چیز ہے اللہ کی یاد کیوں بڑی ہے کوئی لمحہ دوستو ایسا نہیں گزرتا جس میں اللہ ہم کو یاد نہ کر رہے ہو کیوں؟ اس وجہ سے کہ اگر اللہ تعالی ہم کو نظر انداز کر دیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم طرف طرف کر مر جائیں گے ہر وقت ہم سانس لیتے ہیں کہ نہیں یہ سانس کا ملنا یہ اللہ کی یاد کرنے کی وجہ سے ہے کہ بندوں پر اللہ کی توجہ ہے میرے بندے کو زندگی دینی ہے اس لیے ہوا چلاتے ہیں سانس دیتے ہیں سانس اندر پہنچاتے بھی ہیں اور باہر لاتے بھی ہیں علماء نے لکھا ہر سانس میں اللہ دو نعمتیں جو ہے وہ عطا فرماتے ہیں اور ہر نعمت پر اللہ کا شکر بجا لانا ضروری ہے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں تم مجھے یاد کرتے رہو میں تو تمہیں یاد رکھے ہوئے ہوں یہ ترجمہ ہے یہ فتق اللہ کا ترجمہ کیا کرتے ہیں خالی ڈروں نہیں کنٹینیو رکھو ڈرنا کہاں کہاں ڈرنا ہے لوگ کیا کہتے ہیں مسجد کے اندر تو ڈر ڈر کے تھکے اب باہر بھی جا کے ڈرنا ڈر ڈر کے تو مسجد میں آئے ڈر ڈر کے ملو کیا ڈر ڈر کے نماز پڑی کتنا تو ڈرے اور کتنا ڈراؤ گے فرماتے ہیں ڈرنا کہاں ہے فرماتے ہیں گھر میں بھی ہے رات کے اندھیرے میں بھی ہے دن کے اجالے میں بھی ہے خلوت میں بھی ہے جلوت میں بھی ہے بازاروں میں بھی ہے مجلسوں میں بھی ہے بولنے میں ہے چلنے میں ہے کھانے میں ہے نیجی زندگی میں بھی ہے پرائیویٹ لائٹ میں بھی ہے اللہ کا ڈر اور اجتماعی زندگی میں بھی ہے ہر وقت ڈر اللہ کا ہم بجپن میں جو گنجراتی کتابیں پہلے اچھی ہوتی تھیں اس میں کچھ اسباب بھی پڑھاتے تھے اور بچوں کا ذہن بناتے تھے تو ایک واتیہ جو ہے وہ اس کے اندر لکھا تھا سمجھانے کے لیے ایڈوائز کے کہ ایک باپ نے ارادہ کیا کہ کوکو ہٹ کا جو ٹری آتا ہے یعنی ناریل کا درد اس پہ سے کچھ ناریل چھوڑائے اب ہے تو بری چیز لیکن بعض لوگوں کو عادت ہو بھی ہوتی ہے وہ اپنے بچے کو لے کے چلا وہ سکتا ہے تمثیلی واقعہ ہو حقیقت میں نہ ہو وہ وہاں پہنچا اور بچے کو کہا بیٹا تو نیچے کھڑا رہے میں اوپر چھڑ کے ناریل گیڑاتا ہوں اور نیچے کوئی آتا ہو تو مجھے ذرا اقتلہ کا دینا تو فوراڑ نہ اتر جاؤں اب باپ چڑ گیا اوپر ناریل گیرانا شروع کیا نیچے بچے سے پوچھا بیٹا کوئی دیکھتا تو نہیں نہ اپنے کو تو بچے نے کہا میں نیچے سے زیادہ کلیر دیکھ سکتا ہوں کہ آپ اتنی اوپر ہیں وہاں سے اچھا دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی آپ کو دیکھتا ہے کہ نہیں دیکھتا تو آپ اوپر سے ذرا دیکھو نہ کہ کوئی دیکھتا تو نہیں آپ مجھے سوال کر رہے ہیں تو باپ نے ادھر ادھر نظر دورا کر کہا کہ مانے تو کوئی دیکھا تو نہ تھی تو بیٹے نے کہا کہ لیکن مجھے نظر آتا ہے کہ تجھے کیا نظر آتا ہے کہ مجھے میرے استاد نے پڑھایا کہ رات کو ایک دیکھنے والا دیکھتا ہے اندھیروں میں بھی دیکھتا ہے اجانوں میں بھی دیکھتا ہے دل کی گھرگائیوں میں بھی دیکھتا ہے وہ کون ہے فرمایا وہ میرا اللہ ہے جو ہر وقت دیکھتا ہے کب کب ہی آبی بیٹا تُو نے سنی بڑی بات بتا دی فوراں اتر گئے دیکھنے والا تو ہر وقت دیکھ رہا ہے یہ دو حلقوں میں گھومنے والی آنکھوں کا کیا ڈر اصل تو ڈر آدمی کو اللہ کا رکھنا ہے وہ ہمارے حضرت مولانا عزرہ رحمت صاحب رحمت اللہ لیکھ لطیفہ سناتے تھے کہتے ہیں کہ ایک لڑکی گاؤں میں بڑی نیک رہتی تھی تو ایک لڑکا دیندہ دعوتی لڑکا تھا اس نے جو ہے تلاش کیا گاؤں کی سیدھی سادھی لڑکی لاؤں شہر کی لڑکیاں نٹھٹ زرا آوارہ زرا جو ہے ایڈوانس ہوتی ہیں تو اپنے کو ذرا گھرے لو قسم کی جو ہے دیہادی لڑکی ہو تو اچھا وہ سیدھی سادھی ہو گیا وہ لڑکی مل گئی گاؤں میں بات تیار ہو گئی شادی ہو گئی ایک دن لڑکی نے کہا چلو امی جان سے ملنے جاتے ہیں امی جان سے ملنے آئی گاؤں کے اندر مسجد کا کوئی نظام نہیں تھا مسلمان تو جہاں جائے دس گھر ہو پہلے مسجد کی فکر کرنا چاہیے سرکار کوبہ پہنچے پہلے مسجد کی فکر فرمائی سرکار مدینے پہنچے سب سے پہلے اللہ کے گھر کی فکر فرمائی اپنے گھر کی تو باتنے فکر جہاں مسجد ہوتی ہیں وہاں ایک انوائرمنٹ قائم ہو جاتا ہے اور اس انوائرمنٹ کی برکت سے آنے والا جنریشن بھی نمازی بنتا ہے جب یہ شاندام مسجدیں ہماری نسلیں دیکھے گی ہماری اولاد دیکھے گی تو انشاءاللہ وہ اس کو آباد کرنے کی فکر کرے اور وہ نمازیں پڑھنے والے بنیں اس کے لیے ماباد کو بتلایا سات سال کی عمر ہو جائے نماز کی تلقین کرو اور دس سال کی عمر میں نماز کی طرف توجہ نہ کرے تو حل کی ایک آدھو چپت لگاؤ زور سے مت مارنا یا تو مارنے کا نام لینا بھی گناہ ہے تمبی کرنا ایک دو چپت ہلکے سے لگاؤ تمبی کے لیے بڑا آس نہیں نکالنی ہے اپنا غصہ نہیں نکالنا ہے چھوٹے بچے پہ ہم کیا اپنا غصہ نکالیں گے اب دس سال کے بچے پہ نماز فرض ہے نہیں کیوں دس سال کے بچے کو نماز کے لیے کہہ رہے ہیں فرماتے ہیں دس سال سے مسجد میں آتا رہے گا پریٹس کرتا رہے گا نمازوں کا آبی بن جائے گا نتیجہ یہ ہوگا کہ جب بالی ہوگا آمال نامہ شروع ہوگا کوئی نماز اس کی قدر نہیں ہوگی یہ پکا نمازی بنے گا اور نماز معمولی چیز نہیں نماز معمولی چیز نہیں جب جہنمیوں کو الگ راستے کے اوپر چلایا ساتھ چل رہے تھے ایمان والوں کے اور اچانک ان کا راستہ اور ان کا ڈائریکشن چینج ہو گیا ایمان والے جنت والے راستے پر چلنے لگے اور مشرقین جہنم والے راستے پر الگ کر دیے گئے تو ایمان والوں نے کہا تم تو دنیا میں ہمارے ساتھ ہیں نا الگ کیوں ہو گئے ما صلق کم پی سکر کونسی چیز تمہیں جمنم کی طرف لے کر جا رہی ہے کیا کہا نمبر ایک جہنم کی طرف جانے کی پہلی وجہ اور پہلا ریزن انہوں نے یہ بیان کیا کہ ہمارے اندر ایمان نہیں تھا اور ایمان نہ ہونے کی وجہ سے نماز کی طرف اور مسجد کی طرف ہمارے صدم نہیں جاتے تھے جس کے نتیجے میں ہمارا عالم یہ ہے کہ جہنم کی طرف ہمیں لے جائے جائے نماز تو جنت کے داخلے کی کھونجی ہے کی ٹو سکسیس جسے کہتے ہیں وہ نماز ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے متقیوں کی پہلی صفت بیان فرمائی الذین یومنون بالغیب ویقیمون الصلاح ومارا قناہم یا پکون آج بھی عالم یہ ہے کہ جو لوگ نماز پڑھنے والے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی لائف کے اندر شانتی سکون اور بڑا پیس رکھا ہوا ہے جو پیس آف مائن کی بات کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نماز کے پابندوں کو عطا فرماتے ہیں حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جیسے فین کو ریڈیولیٹر کے ذریعے سے ریڈیولر کرتے ہیں اور ایمپلیفائر کے ذریعے سے مائک جو ہے اس کو کنٹرول میں لاتے ہیں فرمایا مومن کی زندگی نماز کے ذریعے سے کنٹرول میں آگئی ہے اس لئے فرمایا جس کی نماز بن گئی اس کی زندگی بن گئی اب ہماری نماز نہیں بن رہی ہے کیوں اور ہماری زندگی کیوں بیران نہ دھراتی ہے کیوں ڈشٹب نہ دھراتی ہے وجہ اس کی ہے رہ گئی رسمِ ازار وہ عجلہ ہی نہ رہی اور فلسفہ رہ گیا تلقینِ ازار ہی نہ رہی مسجدِ مرسیاں پاں گے نماز ہی نہ رہے یعنی وہ صاحبِ اعصاب کی جازی نہ رہے نماز کیسی ہونی چاہئے چھوٹا سا واقعہ آپ کو سناوں عام مطلب ہم لوگ جو نماز پڑھتے ہیں وہ ایک ڈیوٹی کے طور پر اور ایک رسم کے طور پر جو ہے ادا کرتے ہیں ورنہ حضوری افطال کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ جو نماز پڑھ لینا تو آنگ لگانے والی بن جائے دھیل کی دنیا بدل دینے والی بن جائے اور ناکامیوں کو کامیابیوں میں بدلنے والی بن جائے آلمگیر کا نام سنا ہوگا موغل ایمپررس میں آخری بڑے بادشاہ یہ آلمگیر ہیں جن کو اورنگزید کہتے ہیں دککن کی طرف گئے تھے تانہ شاہ کی حکومت تھی وہاں فوج لے کر گئے اور فوج لے کر جا کر انہوں نے تلے کے نیچے اوپر پہاڑ پر فوٹ ہے اور نیچے اپنی فوجوں کو سجا دیا نماز کا وقت ہو گیا تو اعلام کیا کہ چیف کمانڈر نماز پڑھائے اس زمانے میں جو کمانڈر ہوتے تھے وہ امام ہوتے تھے اور وہ فوجوں کے بھی کمانڈر اور وہ امت کے بھی کمانڈر حضرت عبو بقر رضی اللہ تعالیٰ وہ خلیفہ بنے تو امامت کا منصب بھی سمالا لوگ کہتے ہیں کہ اب پہلے جیسے امام نہیں آتے میں نے کہا مقتدی بھی اب پہلے جیسے نہیں ہے جیسی روحے سے فرشتے پہلے صحابہ کرام جیسے مقتدی تھے تو اللہ نے رسول اللہ جیسا امام دیا تھا پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ وہ کا زمانہ آیا کیا نماز پڑھاتے ہیں کہ جو پیشے نماز پڑھے ہمیشہ نماز کا پابن ہو جائے تقواتہ عرض کا پابن ہو جائے گناہوں سے بچنے والا بن جائے صبح کی نماز میں اس قدر روتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ وہ کیا آخری ست میں آپ کی ہچکیوں کی آواز سنی جاتی ہیں انہوں نے نماز کو نماز سمجھا تھا چیپ کمانڈر کو حکم ہوا کہ مسلح سنبھالو نماز شروع کرو وقت ہو گیا ہے پھوچ کو نماز پڑھا ہمارے ہوں دس محرم کو جلوس نکالتے ہیں تازیہ ہوتا ہے حضرت عمر رضی حسین کی یادگار میں صبح گیارہ بجے سے نکلتے ہیں رات کو پہنچتے ہیں اپنے گھر ماتم کرتے ہوئے بیچ کی سب نمازوں کا بھی ماتم کرتے ہیں کل نماز ہی پڑھتے ہیں حالانکہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ وہ نے میدان کاردار میں بھی نماز پڑھی یہاں تک کہ دشمن جو آپ کو شہید کرنے کے ارادے سے آئیں گے وہ بھی آپ کے پیشے نماز پڑھتے ہیں کہ نماز ان کی ہندہ ہے چاہے ہم ان کے ساتھ لڑنے آئیں لیکن نماز ہے ان کی ہندہ ہے میں نے کہا نا وہ لوگ تھی بڑے مقلص حضرت عمیر مابیہ رضی اللہ تعالیٰ رہو کے لشکر میں ایک آدمی حضرت علی کے یعنی سے کھانے کھانے کے لیے جاتا تھا لذیب کھانے کا آدمی آتی ہوتا ہے کہاں سے کہاں کا سفر کرتا ہے اچھے کھانے کے لیے اتنا تو نیم کے لیے بھی سفر نہیں کرنا تو وہ لشکر میں تھا حضرت علی رضی اللہ ہو کے اور کھانے جاتا تھا حضرت عمیر مابیہ کے لشکر میں تو ایک دن پکڑا گیا لاکر ان کو پیش کی حضرت عمیر مابیہ کیاں حضرت یہ ہے تو سامنے کا آدمی کھاتا آپ میں ہی آئے پوچھا حضرت عمیر مابیہ رضی اللہ تعالی آز ہونے کیوں بھئی تم کس کے سپاہی ہو کہ میں حضرت علی کا سپاہی ہوں تو سچے بہت ہے لیکن چنانچے نہیں جانتے تھے گول گول بات نہیں سیدھی بات در تو ادھر کے آدمی ہو تو کھانا یہاں کیوں کھاتے ہو پر میں کھانا آپ کے یہاں بہت اچھا بنتا ہے ٹیسٹی کھانا ہوتا ہے اس لئے کھاتا ہوں اور نماز کہاں پڑھتے ہو کہاں نماز حضرت علی پہ پیشے پڑھتا ہوں کیونکہ نماز اونکی ہونٹا ہوگی ہے اور جو چیز جہاں ہوندہ ہوتی ہے وہاں جاتا ہوں نماز وہاں ہوندہ ہے وہاں پڑھ لیتا ہوں کھانا آپ کے یہاں ہوتا ہے کھا لیتا ہوں حضرت عمیر معاویہ رضی اللہ تعالی آنکھوں نے فرمایا چھوڑ دو بیچارہ موکلس آدمی ہے یہ وقت اس کو لیایا ہے لڑائی میں ورنہ ہے بڑا محمیس اب چیف کمانڈر کو آرڈر ہوا کے نماز پڑھاؤ بے دھرد پھڑے ہوگے مسلحہ اوپر سامنے جو ہے توپے لگی ہوئی ہے جیسے ہی چیف کمانڈر اللہ وہ اکبر کرنا چاہتا ہے وہاں سے انہوں نے بٹن دبایا ایک گولہ جگمگاتا ہوا آگ میں ڈوبا ہوا سینے میں آکے پیوکت ہوا پھٹا ٹکڑے ٹکڑے ہوئے ہیں چیف کمانڈر کی لاز کو خون چکاں آلت میں کنارے پر لگا نہیں آگے کیا نماز کرتے ہیں کیا قربانی نماز کے لیے دیتے ہیں ہم لوگوں کی نماز ات نماز کے مقابلے میں آ سکتی ہیں جنہیں بہدادی رحمت اللہ لے ہر نماز کے بعد اپنے سر پہ ہاتھ رکھ دیتے تھے چہرے کو چھپا لیتے تھے لوگوں نے کہ عذرت ایسا کیوں کرتے ہیں فرمایا در لگتا ہے کہ کہیں میرے سجدے میرے موں پر اللہ مار نہ دے میں غور کر کے دیکھتا ہوں مجھے نظر ہی نہیں آتا کہ اسے نماز کہہ سکتے ہیں یہ اللہ کے دربار میں پیش کرتے ہیں کہ لائک نماز چیف کمانڈر کی لاز ہٹا دی گئی اور دیت کیوٹی کمانڈر کو آنڈر ہوا کہ اب آپ آگے بڑھو اب قیلے والے حیران چیف کمانڈر چلا گیا پوری پوچ کی جان نکل دی اور پھر بھی نماز کے چکر میں یہ لوگ دیپیوٹی کمانڈر کھڑا ہوا اس کے سینے میں بھی ایک گولہ آ کر لگا وہ بھی جاں باہ ہو گیا اس کی لاز بھی کناہ پر لگانے کا آٹر دیا ہمگیر نے اب لوگ وہاں قلعے کے اندر منتظر ہیں کہ کون ہے جو نماز کے لیے اپنی جان کی باغی لگائے کون توپوں کے نیزے پرانے کے لیے اور نوک پرانے کے لیے تیار ہے کون جان پر کھلنے کے لیے تیار ہے کون نمازوں کے لیے جان کا نظرانہ دینے کے لیے تیار ہے لیکن توپ چلانے والوں کے ہاتھ کانپنے لگے ہیں جب تیسرے نمبر پر خود بادشاہ وقت عالمگیر نماز کے لیے مسلوے پڑا گئے اور بکارا اللہ عنبر تلے کے اندر زلزل آ گیا توپے چلانے والے بے ہوش ہو گئے ہیں اللہ بہت بر کی ایک صدا سے ایلہ ایلہ کے والد باقی نہیں ہے تجھ میں کپتار دل برانا کردار تاگرانا تیری نگاہ سے دل سینوں میں کھاکتے تھے کھویا گیا ہے جان ہتے پی پر لے کر مسلوے پر آ گیا ہو ہم نے تو ایسا کوئی آدمی کوئی بادشاہ نہیں دیکھا بادشاہ نے فلے کی چاب یا ٹرے کے اندر رکھ کر بیجی سپاہیوں کے ساتھ اور یوں کہنوایا کہ جا کر عالمیر سے کہنا تمہاری فوج ہماری فوج سے ٹکر نہیں لے سکتی تھی لیکن تمہاری عظیم نمازوں کی ٹکر ہم سے نہیں جاتی اس بنا پر ہم نے یہ قلعہ تمہارے حوالے کر دیا نمازوں نے قلعہ پتا کرا دیئے یہ طاقت اللہ تعالیٰ نے نمازوں میں رکھی ہے اللہ تعالیٰ ایسی دو رکعات ہمیں آتا فرما دے جو ہمارے بیڑے پار کر دے ہمیں کامیات کر دے اب فرماتے ہیں کہ عالم یہ ہوا کہ وہ بیچارہ جو ہے اپنی بیوی کو لے کر گاؤں میں آیا گاؤں میں مسجد نہیں اس نے گھر میں نماز شروع کر دے گھر میں اس نے اللہ تعالیٰ اکبر کام تو اس کی ساس جو تھی ساس کو شاید ساس اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ بہو کو ساس کم لینے دے دی اللہ ماشاءاللہ بات ساسیں بہت اچھی ہوتی ہیں گجراتی میں ہاں ہوں کہتے ہیں یعنی ہاں اور ہوں لگن بات ساسیں بڑی اچھی ہوتی ہیں اور بڑی اپنی بہووں کی قدر کرنے والی اور بات بہویں جو ہیں وہ بھی ساس کو اپنی ماں کا درجہ دے دیتی ہیں جس کے نتیجے میں گھر جو ہے وہ جنت کا ٹکڑا بن سکتا ہے لیکن ہمارے مولانا عمد اللہ کا برحمت اللہ لے ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ لڑکے کی ماں کی نظر الگ الگ ہیں اس کے نمبر بدلتے ہیں لڑکی آئی اس نے کوئی نقصان کیا اور بہو نے کوئی نقصان کیا دونوں کے اندر جو کومنٹ ہوتی ہے اس میں فرق آئے لڑکی نے بہت بڑا رکابہ تھا وہ تو ڈالا پورا سیٹ جو ہے چکنا چور کر ڈالا تک کہہ کئی نو گبرا آتارو صد کو بے ہو یہ تیرا صد کا گیا اللہ نے بلہ ڈال دی بھول جا اللہ نے بہت دیا ہے اپنے اور بیچاری بہو سے زاری وہ چھوٹی سی پلیٹ جو ہے وہ کپ رکھنے کی آتی ہے وہ ٹوٹی تو کیا تو توڑ توڑ تو تہاویل اچھے مارا چھوکرانو روٹا ہو انصاف کی نظر نہیں ہے اگر انصاف کی نظر ہو جاتی تو دونوں کو ایک نظر سے دیکھتی بیٹی یہ بھی ہے بیٹی ہو بھی ہے لیکن یہاں ساتھ بیچاری پریشان ہے کہ میرا داماد بہت تکلیف میں پیٹ کے اوپر ہاتھ رکھا ہے پیٹ میں تکلیف ہے اس کو بیچاری لڑکی کو کہا بیٹا بہت تکلیف میں ہے ان کو کچھ پیٹ میں پرابلم ہے لڑکی نہ کہا ایسا تو کوئی پرابلم نہیں ہے تو نماز پڑھ رہے ہیں تھوڑی دیر کے بعد روکوں میں گئے کہ بیٹا تکلیف بڑھ تو نہیں گئی پھر وہ سجدے میں گئے کہ آپ تو میں ڈاکٹر بھولا کے چھوڑوں گی دے کہ یہ گر جائے گا تو مر جائے گا ارے ماں یہ نماز پڑھتا ہے پہلے اس میں روکوں آتا ہے پھر سجدہ آتا ہے کہ اتنا یہ ہاتھ کیوں دبا رہا ہے پیٹ کے اوپر اس میں بیچاری نے نماز کبھی دیکھیں بہت بھی سمجھا ہے لیکن لڑکی نے مانتے ہیں نماز پوری کرنے کے بعد اپنے شوہر سے کہا کہ ذرا آمی جان کو سمجھاؤ کہ یہ نماز پڑھ رہے تھے آپ عبادت کر رہے تھے چوبیس گھنٹے میں پانچ نمازیں پڑھنی ہوتی ہیں سمجھا ہے کہ ماں یہ تو چوبیس گھنٹے میں پانچ نماز پڑھنی ہے اس طرح سے اچھا اب تمہارے ہاں شہر پڑھتے ہوں گے ہمارے گاؤں میں تو کچھ بھی نہیں پڑھتا اور یہ تو سب کے اوپر لازم ہے سب کے اوپر فرض ہے یہ نمازیں چوبیس گھنٹے میں پانچ نمازیں لیکن بیٹا اس کو پڑھے کیوں کیا حائدہ کیا ہے جواب دیا کہ اللہ کے ڈرز کی وجہ سے پڑھنے کی نماز جو پڑھنی ہے اللہ کے ڈرز کی وجہ سے پڑھنی ہے اچھا ہاں ان کے گا موٹا شہروں نے اندر ڈرج ہو بہت ڈرز آئیں گے ہاں اٹھنا موٹا موٹا بھی لاؤں اے نو ڈر ٹیلی فون میں ایک بھی نہیں بڑھے کے بھی جوا گیس نو نہیں بڑھے کے بھی جوا پولیس والوں کا ڈر اور جو ہے کارپوریشن والوں کا ڈر بھیلوں کے آنے کا ڈر نے اس میں کچھ باقی تھا کہ اوپر سے اللہ کا ڈرز مشورہ کیا اپنے دامات کو کہا بیٹا تو یہ گاؤں کے اندر گھر لے لیں یا پوڑی کا ڈرنی ہے کوئی کہا اللہ کا ڈرز نے پوڑی کا ڈرنی تو یہاں جا بھائی نماز کیوں پڑی جائے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نماز مشکل تو ہے نماز مشکل ہے فرمائے مدد حاصل کرو صبر کے ذریعے دیکھو روزے میں بھی صبر ہے حدیث پاک میں فرمائے روزے والا مہینہ صبر والا مہینہ یہ رمضان کا مہینہ شاہر و صبر لے بھوپ پر صبر کر رہے ہیں اور پیاس پر صبر کر رہے ہیں یہ صبر پر اللہ جنت کے وعدے دے رہے ہیں حدیث پاک میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال اللہ تعالیٰ حصو مولی وانا جزیبی روزہ میرے لیے جائے اور اس کے بدلے میں میں ملوں گا میں اپنے ہاتھ سے انعام دوں گا اور بدلے میں میں خود ہی مل جاؤں اور جسے اللہ مل جائے اسے اور کیا چاہئے یہاں اللہ کی رضا کی پھر بات آتی ہے اللہ کی رضا مل رہی ہے روزہ میں اللہ مل رہے ہیں اس سے بڑھ کر اور نعمت کیا چاہئے یہ حدیث قدسی ہے حدیث قدسی کس کو کہتے ہیں اور حدیث کس کو کہتے ہیں تھوڑا سا سبق آپ کو مدرسے والا بھی پڑھ دیتا ہوں حدیث کے معنی بات کہیں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَأَمَّا بِنِعَمَّةِ عَبِّكَ فَعَدِّسْ دیکھو لفظ حدیث آیا حدیث کے معنی بات اور حدیث کو حدیث اس لئے کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پیارے آقا نبی اکرہین صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں اس بنا پر اس کا نام حدیث رکھا تو سرکار کا ارشاد جو آپ فرمائیں یہ قولی حدیث ہے کوئی عمل سرکار کر کے دیکھ لائیں عملی حدیث ہے اور کوئی کام سرکار ہوتے ہوئے دیکھیں اور خاموش رہیں تو اسے استقرار کہتے ہیں یہ بھی حدیث ہے کیونکہ نبی کی شان یہ نہیں کہ کوئی غلط کام ہوتا ہوا دیکھیں اور خاموش رہیں مسجد نبی شہیب میں سرکار کا حجرہ تھا وہاں آپ آرام فرماتے تھے آپ کا قیام ہوئی تھا نماز سے فراغت کے بعد دو صحابہ کرام سہنے مسجد میں ذرا اونچی آواز سے بات کر رہے تھے اللہ کے گھر کا عدل ہے نا رسپیٹ کرنا چاہیے مینرز کا حیال رکھنا چاہیے یہ اللہ کے گھر کے بڑے عاداق ہیں فرمایا مسجد شرعی میں دنیا کی باتوں سے رکو ورنہ فریقہ کہتا ہے اللہ کے بندے رک جا اللہ کے بندے رک جا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں دو آدمی مسجد نبی میں بہت زور زور سے بات کر رہے تھے ان کو دونوں کو بلایا فرمایا کہاں کے رہنے والے ہو انہوں نے کہا ٹائپ کا رہنے والا ہوں دوسرے سے پوچھا اس نے کہا میں بھی وہی سے آتا ہوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر مدینے والے ہوتے نہ تو تمہیں سب تسزا دیتا تمہیں معلوم نہیں اللہ کا گھر ہے لیکن وہ دو صحابہ کرام میں ذرا سا جھگڑا ہوا اور جھگڑے کے اندر آواز بلد ہو جائے اس لئے روزے میں اگر کوئی جھگڑا کرے تو اس کو کہہ دو کہ بھئی تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ میں روزہ دار ہوں اس لئے میں تیرے ساتھ جھگڑا نہیں کرنا چاہتا روزہ نہ ہوتا تو بھی جھگڑا اچھا نہیں تھا اور روزہ خراب کرنا ہو تو تیرے ساتھ میں جھگڑا کروں گا اس لئے جھگڑا کرنے والے کو بتاؤ کہ بھئی میں روزہ دار ہوں اور جھگڑا نہیں کرنا چاہتا ورنہ اپنا روزہ رائے گا اور بربار ہو جائے گا اور بھوک ہٹال سے زیادہ کوئی فائدہ نہیں ہو سبر اسی کا تو نام ہے سبر کس کو کہتے ہیں بدلہ لینے کی طاقت کے باوجود اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کا نام سبر ہے اور کار پٹ جانے کا خطرہ ہو اور سبر کرتا ہے تو ایسا سبر کا تو مشورہ بھی کوئی جینے کی ضرورت نہیں ایسا تو سبر سبر کرتے نہیں وہ جانتا ہے کہ بولنے جاؤں وہ پیٹوں گا وہ کہتا ہے میں سبر سے کم لیتا ہوں سبر تو یہ ہے کہ اپنا غصہ ناپس کر سکتا ہے ایسی سٹرونگ پوزیشن میں ہے اس کے باوجود جو ہے غم تھا گیا اور کل نہیں گا غصہ پی جانا یہ بہت بڑی بات ہے اس لئے قرآن کریم میں ایک صحابی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے رسول کو نصیت فرمائیے ان کو غصہ بہت آتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی یا قوال غضب بس اپنے ہاتھ کو غصے سے پچھو تمہارا سبق یہی ہے جیسا بیمار ایسی دوا وہ اس طرح کا بیمار تھا تو سرکار نے یہ علاج اس کو بتایا کہ تیرا علاج یہ ہے کہ تُو خاموش رہے اور غضب تیرے اندر نہ آئے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا لکھتے ہیں عطبہ کہ بے ضرورت غصہ کرنے سے آدمی کا پریشر ہائی ہو جاتا ہے اور دل کا دوڑا پڑ سکتا ہے اس لئے صبر و تحمل سے کام لینا فرمایا روضان کا مہینہ صبر و اعلیٰ مہینہ ہے اور یہ کیوں فرمایا کہ اس کے بدلے میں میں ملوں گا اس بنا پر کہ یہ عمل بات سنسیر ہے آپ نے روضہ رکھا ہے مجھے معلوم نہیں میں نے روضہ رکھا ہے کسی کو معلوم نہیں صرف اللہ کو معلوم ہے تو روضہ اللہ کے یہ ہوا نماز پڑھتا ہے تو پتہ چلتا ہے نا کہ نماز پڑھی اس نے حج کرنے گیا تو ایک کاروہ پورا چلتا ہے پتہ چل جاتا ہے کہ حاجی صاحب جا رہے ہیں بھئی زکاة دیتا ہے تو لینے والے کو تو پتہ چلتا ہے لیکن روضہ ایسا عمل ہے کہ صرف اللہ کو پتہ چلتا ہے اور رکھنے والے کو پتہ چلتا ہے فرما یہ خالص میرے لئے ہے تو اس کا بدلہ بھی میں خالص طریقہ جہر ہوں گا اللہ کے یہاں ظلم ہے نہیں اس کے یہاں دو ہی شکلیں ہیں اللہ کے یہاں یا تو عدل ہوتا ہے یا اللہ کے یہاں خضل ہوتا ہے ظلم اللہ کے یہاں نہیں اللہ فرماتے ان اللہ غلاء یعلمو مصالہ ذرہا اب وہ جھگڑا وہاں ہوں رہا دو صاحبی جھگڑ رہے ہیں ایک کہہ رہے ہیں کہ میرے پیسے دے دے دوسرے کہہ رہے ہیں کہ اتنا بڑا آمانٹ مسجد میں میں کیسے لاکے دیتا ہوں میرے تیرا پیسہ میں چکا دوں گا تمہارا پیہا ساتھ پانی نہ دھوئیلا نہ دودھ نہ دھوئیلا تھے ہوں آپ ہی دے پڑا آٹھلے مسجد میں دھو ہوں لائے لانا تھی پچھڑتی آپ کو تم ارے کہا تم تب سے وعدہ کرتے ہو میرے پیسے نہیں دیتے بات بڑھوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خجرے کا پردہ ہٹایا اور دیکھا دو صحابی لڑ رہے ہیں آواز دیا گیا کہا ایک آب ادھر دیکھنا گھبرا گئے ہو حضور دیتا ہے ہمارے جھگڑے سرکار اشارت فرمائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انگلی بلند فرمائی اشارت کی اُلٹے مات کی انگلی یہ سیدھی انگلی کہ وہ پنیوں ٹیڑی رضی کاؤس رگ دی اور یوں اشارہ کر دیا بطلا دیا کہ جتنا قرضہ تم مانگ رہے ہونا اس میں سے ہاپ قرضہ مانگ کر دو اور ہاپ لے لو ہم لوگ بھی محبت رکھتے ہیں علماء سے جھگڑا ہو رہا ہو کوئی آدمی دو لاکھ پاؤن مانگ رہا ہو اور مولانا دوشالہ اور کر نکلیں اور سامنے سے اشارہ کریں اور یوں کریں تو یہ کہیں گے کہ آن اوپا ٹیڑلتہ نے بطلا ہو تُو بجو آئے آم آم کارو آم کون میں آمیتہ کہا کرتا ہوں کہ میرے محبوب اشارہ کرتے ہیں نا تو جھگڑے پتم ہو جاتے ہیں اور ہم اوگلی ذرا کرتے ہیں تو جھگڑے چرو ہو جاتے ہیں سرکار کے متوالے کیسے ہیں صحابہ عاشق کیسے ہیں کیسے پیارے عاشق ہیں کہ خالی اشارے پر آدھا کرزا سرکار میں نے محبوب کر دیا سرکار نے دوسرے صحابی سے کہا پوری طور پر چکا ہو یہ پیسہ دیر مت کرنا کہا سرکار آپ کی بات پوری طور پر چکا تھا ہو اس کو حضرت امام بخاری رحمت اللہ نے ذکر پر لے میں آج کر رہا تھا کہ نماز کو معمولی سمجھتے ہیں حالانکہ یہ انتہائی طور پر قیمتی نعمت ہے اور نماز پڑھنے کے لیے سات سال سے تلقیم کر رہے ہیں تاکہ بالغ ہونے کے بعد یا بالغہ ہونے کے بعد ہماری اولاد پکی نماز پڑھنے والی بنے اور مرتے دم تک یہ نماز پر دائم رہے دائم رہے اللہ کی یہاں اخلاص کی قدر ہے بات پر یہ چل رہی ہے اور میں ایک واقعہ ذکر کر رہا تھا کہ ایک اللہ والے سے ملاقات کے لیے ایک خالی جیب والا مرید گیا ہے اس کے جیب میں کچھ نہیں تھا دل میں محبت شیخ کی تھی لیکن جیب پھالی تھا ملاقات کے لیے جانا چاہتا ہے سوچ یہ رہا ہے کہ کسی طرح سے حضرت کے سامنے کوئی حدیہ کوئی گفت پیش کر دوں کیسے پیش کر دوں کچھ ہے نہیں کیسے پیش کیا جائے راستے میں ایک جنگل آتا تھا وہ جنگل سے لوگ لکڑیاں کاٹ رہے تھے اور اپنے گھر لے جا رہے تھے کیونکہ وہ ایک عام قسم کا جنگل تھا اس بنا پر انہوں نے سوچا کہ میں بھی شیپ کے لیے کچھ لکڑیاں لے جاؤں تو لکڑیاں کاٹی اور لکڑیاں کاٹ کر گھٹھڑ بنایا اور سر کے اوپر رکھا اور سر پر رکھ کر لے کر چلے اب جب شیپ کی خدمت میں پہنچے تو لے جا کر وہ سر کا گھٹھڑ تھا حضرت نے فرمایا یہ کیا لے کیا ہے جواب دیا کہ یہ گھٹھڑ حضرت لائے ہوں میرے پاس حضیع میں پیش کرنے کو کچھ نہیں تھا اس بنا پر میں یہ لکڑیوں کی بھاری آپ کے لیے لائے ہوں میں کیا کروں گا فرمایا روزانہ لنگر کھانا چلتا ہے اس کے اندر کھانا تیار ہوتا ہے مریدین کے لیے ان کو آپ کھانا کھلا دیں اچھی بات ہے اپنے منشی کو بلایا اور منشی کو بلا کر کہا کہ یہ چیزیں یہ لکڑی کے جتنے گھٹھڑ ہیں یہ لے جا کر ہمارے نگار کھانے میں حفاظت سے رکھ دو جس دن ہمارا انتقال ہو جائے اور ہمارے غسل کا پانی گرم کرنے کی نوبت آئے تو یہ لکڑی سے ہمارا پانی گرم کرنا میں امید رکھتا ہوں کہ یہ مخلصانہ حدیع کی وجہ سے اللہ تعالی میری محفرات فرما اندازہ لگائیے اخلاص کی اللہ کے یہاں کتنی قیمت ہے کتنی قدر ہے اللہ کے یہاں اور باتیات میں لکھا ہے کہ ایک مقدس جو ہیں وہ حدیثیں لکھ رہے تھے کونسا عمل اللہ کے یہاں کام آتا ہے اور کونسا عمل قبول ہوتا ہے یہ دیکھنے والی بات ہے یہ تو بعد میں ہی پتا چلے گا کسی کو حقیر بھی نہیں سمجھ سکتے حضرت مولانا قاسم العلم نانوزمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے پڑوس میں غیر مسلم لالا جی رہتے تھے ان کا انتقال ہوا میں نے چند دن کے بعد ان کو جنت میں دیکھا جنت میں دیکھا جب جنت میں دیکھا تو میں نے پوچھا کہ لالا جی آپ اور جنت میں کچھ بات سمجھ میں نہیں آئی فرمایا میں نے چھوکے سے دین قبول کر لیا تھا اور گھر میں نمازیں بھی عدا کرتا تھا اللہ اللہ بھی کرتا تھا اللہ کو میری عدا پسند آگئی اللہ نے میری مفرد فرما دی اس لئے کسی کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتے بیچارہ وہ ایک اللہ کا بندہ دین کے راستے میں نکلا تھا اللہ کے راستے میں نکلا تھا تو کسی کو دعوت بھی اس نے تو دعوت بھی تو سامنے والے نے اٹھا کر ایک خضرناک جملہ کہہ دیا کہ تمہارا کوئی دھندہ ہے کہ نہیں دریا خریہ بس گھونتے ہی رہتے ہو یہاں گاؤں وہاں ادھر ادھر چکر کٹتے ہی رہتے ہو کوئی دوسرا دھندہ ہے کہ نہیں تمہارا وہ اتھر کیا رہتے ہیں انہوں نے کہا ایک منٹ ذرہ ٹھے گا تم نے کیا بولا میرا کوئی دھندہ نہیں ہے ایک ہی دھندہ ہے اللہ کے دین کی دعوت دینا یہی کہتے ہو نا تم کہ تم پیٹی بستر اٹھا کے ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر چکر کٹتے ہو کہاں میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ تمہارا اس کے علاوہ کوئی دھندہ نہیں ہے کہا کل آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جب مجھے کھڑا کیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے فریشتے مجھ سے پوچھیں گے کہ تُو کیا کرتا تھا دنیا میں کام زندگی گزار کے آیا تو اس وقت تُو اللہ کے وقت سے کھڑا ہو جانا اور یوں کہنا کہ اس کا تو کوئی دھندہ ہی نہیں تھا بس جب دیکھو تو دین کی محنت کے اندر ادھر سے ادھر چکر کٹتا تھا تیرا کیا ہوگا یہ تو مجھے نہیں معلوم لیکن میرا دیارا اللہ پار کر دے ہمارے ساتھی سے بیچارے وہ چکر کٹ رہے تھے متقلم کی حیثیت سے ادھر ادھر جو بھی ملا دین کی بات سمجھا رہے تھے ایک پڑا لکھا جائل ملا اس نے کہا کہ بھئی دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی لوگ چاند پر پہنچے ہیں مرزید پر پہنچے ہیں سرعیہ پر پہنچے ہیں سمندر کی گہرائیوں میں پہنچے ہیں اور تم کب تک ہم کو چودہ سو سال پرانی باتوں کے اندر رکھو گے اب کچھ لیٹیش اور کچھ نئی چیزیں لاؤ اب تو تھک گئے ہم لوگ یہ پرانی باتیں سنتے سنتے لوگ چاند پہ جا رہے ہیں اس نے کہا کہ چاند پہ بھی اگر انسان بن کے جائیں گے تو کچھ کام بنے گا ہم لوگ محنت یہ ہی کر رہے ہیں کہ زمین پر پہلے اپنے اچھے انسان بن جائیں پھر اپنے چاند پہ بھی جائیں گے شاید میں بہت اچھی بات کہی تسخیر محرومہ مبارک تجھے مگر پہلے زمین کو مرکز امن و مہابنا اللہ نے نبیوں کو بھیجا کہ یہ زمین کو گلزار بناو یہ زمین کو امن و امان کا مرکز بناو اور جتنا دین کی محنت ہوگی یہ زمین جو ہے مرکز امن و امان بن جائے حضرت امام احمد ابن حمبل رحمت اللہ کو خواب میں کسی نے دیکھا علماء کے لیے تو کومنٹ کرنا ہی چھوڑ دو اس بنا پر کے علماء کی اللہ بخشیش فرما دیں گے اور کومنٹ کرنے والے جہاں آنے ہوئی تھپ ہوکے رہ جائیں گے امام محمد رحمت اللہ کو انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا حضرت کیا ہوا فرمایا اللہ تعالیٰ نے مغفرت کر دی فرمایا کیسے فرمایا وہ جیسا ہوا اے محمد کیا چاہتے ہو میں نے عذر کیا اے اللہ آپ کا پرگیونی چاہتا ہوں آپ ماں فرما دیں میری مغفرت فرما دیں میں یہ چاہتا ہوں ادھر سے جو آپ ملا کہ اگر مغفرت نہ کرنے والے ہوتے تو تیرے سینے میں یہ علم ہی نہ رکھتے اللہ تعالیٰ ان کو تو کہیں بھی نواز دے گا اللہ نے ان کو نور دے رکھا ہے علم کا نور یہ علم کا نور ان کو روشنی دے کر جنت والے راستے پر لے جائے گا اور کرٹیسائز جو کر رہے ہیں وہ سب رہ جائیں گے اس لیے ان پر زبان چلانے سے اپنی زبان کو ویسے کسی مسلمان کے لیے نہیں چلانی چاہیے لیکن علماء کے لیے تو اپنی زبانوں کو بند کر دو ان کا کونسا عمل اللہ کی آنکہ کب مقبول ہوگا کہنے سے اللہ امام احمد ابن حمبل رحمت اللہ لے جن کی مسند احمد ابن حمبل بہت مشہور ہے اور بہت بہے محدث اور محقق و امام ہیں ان کا انتقائی ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھا جنت میں گست لگا رہے ہیں فرمایا اے امام محمد اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ فرمایا فرمایا اللہ تعالیٰ نے مغفرت فرما دی اللہ تعالیٰ نے بخشی فرما دی میری کس عمل پر راب دین حدیثوں کا سبب دیتے تھے اس پر فرمایا نہیں روزان اچھا لایت قرآن کریم کی تلاوت کر لیتا تھا اس پر اللہ تعالیٰ نے مغفرت کا فیصلہ فرما دیا مالوں ہوا تلاوت قرآن کتنی بڑی نعمت ہے میں وہ محدث کی بات ذکر کر رہا تھا کہ وہ محدث کبیر جو ہیں حدیثیں لکھ رہے تھے اور انتقال ہوا خواب میں کسی نے پوچھا کیا ہوا فرمایا اللہ نے مغفرت کا فیصلہ فرما دیا مغفرت ہونے کی وجہ کیا ہوئی حدیثیں لکھنا ہوا یا حدیثوں کا پڑھانا ہوا یا حدیث شریف کا برد کرنا ہوا بڑا عجیب جواب دیا فرمایا حدیث لکھ رہا تھا کلم روشنائی میں ڈال دی لکھ رہا تھا ایک پیاسی مغفی آ گئی اور اس نے آ کر کلم کی نوک پر بیٹھ کر اپنی پیاس بجانے کے لیے روشنائی پینا شروع کر دیا انک پینا شروع کر دیا میں نے کلم چلا نہ روک دیا کہ چلو اس کی پیاس بج جائے اللہ تعالیٰ کو یہ حقیر مخلوق کا اتنا خیال کرنا یہ پسند آ گیا اور میری محفرت کا اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا تو اللہ نے یہ مبارک مہینہ در حقیقت ہمیں عطا فرمایا ہے اور چاہا ہے کہ ہر قدم پر ہر لمحہ جو بھی نیکی ہو جائے اس میں دریغ نہ کریں لگے ہاتھوں اللہ جو کرا دے صدقات کے ذریعے سے تلاوت کے ذریعے کئی تراویر کے ذریعے روزہ مستقل طاعت ہے مستقل عبادت ہے جب تک ہم نے افتار نہیں کیا ہم اللہ کی طاعت کے سائے میں ہیں عبادتوں کے خیمے میں ہیں بس اللہ تعالیٰ یہ عبادت کو عبادت رکھنے کی توفیغتہ سرمائے اور اس کو دیبتوں سے اور بری باتوں سے خراب کرنے سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے فضول مجالس سے اللہ بتائے اور فضول یاد سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے اور اس کا وزن اللہ کا ڈر جو ایک مومن کا زندگی بارکہ سرمایہ ہے اللہ تعالیٰ وہ سب ہمیں عطا فرمائے آج تیسرا روز ہے اور مجھے حکم تھا کہ آپ کی خدمت میں تین دنوں تک جو ہے چند باتیں عرض کروں میں ذمہ دار حضرات کا بھی شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے دین کی بات آپ تک پہنچانے کے لیے یہ بہترین ماحول دیا اور اجازت بھی کہ ہم دین کی بات آپ کے سامنے رکھ سکیں میں خود اس کا محتاج ہوں کہتا بھی ہوں اور اپنے آپ کو محتاج بھی سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ یہ جتنا ذمہ دار کام کر رہے ہیں ان تمام کو جزائے خیر عطا فرمائے ہمارے ساجد بھائی نے تین روز تک لگاتار قربانی دی سہری افتار اور ہر وقت ساتھ رہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے وہ تو چاہتے تھے کہ میں کچھ زیادہ دن دوں لیکن اتفاق سے وقت تھا نہیں اس لئے زیادہ دے نہیں سکا جو اللہ کو منظور تھا وہ آپ کی خدمت میں میں نے حضیر ہو کر عرض کیا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیر عطا فرمائے ہمارے مقبول بھائی نے اپنا گھر جو ہے فراہم کیا ورنہ میں بچارہ غریب دیان ہوں اجنبی پریشان رہتا لیکن سہارا گھر کا مل جائے تو کتنا آرام ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے اس مرحلے پر جن جن حضرات نے جیسے کہ آپ حضرات نے ایک بڑی تعداد میں بیٹھ کر دین کی بات کو سنا مجھے حمد بھی حوصلہ دیا یہ روزے کے عالم میں کچھ بولنے کا اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس کا بہتر بدل آدھا فرمائے میں عرض کر رہا تھا کہ اسلام میں اس وقت حالت یہ ہے کہ تین اسلاحی جماعتیں ہم کو نظر آئی ہیں ایک جماعت جو ہے وہ دعوت و دولیق کا عنوان ہے دوسرا مدرسے کا ہے اور تیسرا خانقہ کا ہے اللہ اللہ کرنے والوں کا ہے زاکرین کا ہے اور یہ تینوں کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے عبادتوں کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے اللہ تعالیٰ اپنی رضا والی زندگی ہم سب کو نصیب کرنا ہے جو دے پاکر اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعالی آل سیدنا محمد وبرک وسلم آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرہ حسنا سواق عذاب النار وردقلنا الجنة معا لغراہ یا عزیز یا رفاہ اللہم انہا نسألوکا الہدا والتقا والعقا والغنا اللہم انہا نسألوکا العاقیہ فی الدنیا والآخرہ اللہم انہا نسألوکا رضاکا والجنة ونعوذ بکا من صحتکا وغضبکا والنار اللہم اہدنا وہدبنا وجعلنا سببا لمن اقتدار اللہم انہا نویر قلوبنا بنور القرآن وزین اقلاقنا بنور القرآن ودقلنا الجنة بالقرآن ونجینا من النار بالقرآن اے اللہمارے قناہ ومحب فرمان اے اللہمارے قطعیوں سے درددر فرمان اے اللہ اپنا فضل اور کرم شاہ میرے حال فرما اے اللہ تُو نے اپنے فضل سے ہمیں یہ مبارک مہینہ عطا فرمایا اے اللہ اپنے فضل سے ہمیں طاعتوں کی توفیق دے دے اے اللہ عبادت کی توفیق دے دے اے اللہ تیرے دربان میں رونے والا بنا دے معافی مانگنے والا بنا دے اے اللہ سچی توبہ ہمیں نصیب فرما دے پوری زندگی عبادت میں گزارنے کی سعادت دے دے اللہ گناہوں کی نفرت زندگی پر ہمارے دلوں میں پیدا فرما نیتیوں کا جذبہ ہمارے دلوں میں پیدا فرما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی اور زندگی کے ہر ہر شعبے میں نصیب فرما اے اللہ تُو ہم سے راضی اور خلی ہو جا اور ہمیں اپنا بندہ بنا دے اللہ پورے عالم کے حفاظ کے لیے آسانیہ فرما پڑنے والوں کے لیے آسانیہ فرما سننے والوں کے لیے سہولتیں فرما اے اللہ امتیں عطا فرما اللہ ان کی تکان کو دون فرما اور یہ تکان پر اپنی طرف سے عجر بیش بہا عطا فرما اپنے شایان شان عطا فرما ما بقیہ ایام کی قدردانی نصیب فرما اے اللہ ایک ایک لمحے کی قدر نصیب فرما ایک ایک منٹ کی قدر نصیب فرما اے اللہ العالمین زندگی کا بہت بڑا حصہ اے اللہ تجھے ناراض کر کے گزارا ہے اے اللہ باقی حصہ طاعت والا بنا دے عبادت والا بنا دے اے اللہ منمانی زندگی سے حفاظت فرما اے اللہ تیری چاہی زندگی نصیب فرما دے اے اللہ خواہشات نفثانی سے حفاظت فرما دے اے اللہ نفث اور شیطان کے مقائب سے بچا دے اے اللہ ہمیں باقیہ بنا دے اے اللہ ہمیں بااخلال بنا دے اے اللہ جو بیمان ہے انہیں شفاہ کا فرما جو پریشان ہے ان کی پریشانیاں دور فرما اے الہ العالمین علماء کا قدردان بنا دے ائمہ کا قدردان بنا دے امام اور موزنین کا قدردان بنا دے اے اللہ جن ائمہ نے یہاں آنے کے بعد حوصلہ دیا سہارہ دیا اور اجنبیت کو دور کرنے کے لئے ہمیشہ ساتھ رہے اللہ یتین و ائمہ کو جزائے خیر عطا فرما ان کو بھی بہتر سے بہتر بدلے عطا فرما اے اللہ جب تک زندہ رکھیں ایمان پر زندہ رکھ جب وقت آخر ہو کلم والی موت عطا فرما اللہ اس پورے مجمع کی مغفرت فرما اور امت کے ایک خرد کی مغفرت فرما اور دورائے اپنے فضلوں کروں حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تفیل منظور فرما سُبْعَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَسِقُونَ سَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلْمِينَ سَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ